السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق تو لیجئے سبق نمبر فائز سکس فور دھیان سے سننے والے کو بہت جلدی ہدایت ملتی ہے دھیان سے سنیے یہ قرآن شریف کی مختصر سی تفسیر کر رہا ہوں اور ایک دعا بتا رہا ہوں یہ دعا سب پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالی علم نعفی دے گا پہلے وہ دعا میرے ساتھ پڑھے لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 احتمام سے پڑھا کرتے تھے پڑھئے میرے ساتھ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ على كل حال یہ دعا ابن معجہ میں باب الانتفاوہ بالعلم والعمل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کر دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے جملے نکلیں یہ جملے ہمارے زبان سے بھی نکلنے چاہیں گے اب قرآن شریف کا مختصر سا تشریف لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَيْنْ يُقْبَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ترجمہ پس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے اے پیارے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے ہاں یہ دعا پڑھا کریں ربِّ زِدْنِي عِلْمَا تروردگار میرا علم بڑھائیے تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے امیجز بنانے والے جو امیجز بنائیں تو یہ دعا الگ سے لکھیں یہ قرآن شریف کی دعا ہے ربِّ زِدْنِي عِلْمَا یہ میں نے ترجمہ کیا اب تھوڑی سی تشریح سنگیجئے حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی ششتہ بھل لجائیں اللہ تعالیٰ نے اس سمنہ فرمایا اور تاقیب کی کہ حضرت پیارے نبی پہلے غور سے وحی کو سنیں اس کے بعد اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سور قیامت میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہمارا کام ہے پہلے دھیان سے سنیں یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں اس میں علماء کے لئے بھی نصیحت ہے کہ وہ خطوہ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں جل بازی سے بچیں اور علم میں اضافی کی سورتیں اختیار کرنے میں کوتا ہی نہ کریں علاوہ آزی کہ علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزے کا علم ان کے حاملین کو علماء کہا گیا ہے دیگر چیزے کا علم جو انسان اپنے کاروبار کے لئے حاصل کرتا ہے داکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے پالیڑ بنتا ہے مہندیس بنتا ہے یہ علم نہیں ہے وہ صفحن ہیں انر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے جس سے انسان کا رب اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اور عدم رضا کا پتا چلتا ہے اس لئے حضور اکرب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا گیا رب زدن علما میرا علم بڑھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا تو یہ حکم خاص نہیں ہے ہم بھی اس کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا علم تو بڑھا دے اور یہ بہت ضروری ہے اس لئے یہ جو سبق چل رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے علم نبوی ہیں اس لئے اسے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی پوری پوری کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی ہمیں سبی کی باتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب جو ہے میرے ساتھ یہ دعا تو میں نے پڑھوا دی ہے لیکن آپ کو ایک دعا میں دیتا ہوں کہ اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے قریب کر دے اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا بھی تیرا رحمت ہے وہ سارا کے سارا مسلمان مرد اور عورتوں پر برکا دے اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے دندوں پر شیالا دے کہ اللہ نفس اور شیطان کا چھٹھ بھئیہ بننے سے ہمیں بچا لے آمین آمین یہ جو دعایں جو میں نے بتائی ہیں یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہے تو جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعایں ہیں اپنے بچوں کو بیو کو گھر والوں کو شہروں کو ایک ایک سبق جو دیتا ہوں اس پر عمل کرنے کے کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر ودعوانا الحمدللہ ورزب العالمین